جو سوال دیش پوچھ رہا ہے بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں کہاں ہے سی بی آئی کی کاروائی کہاں ہے ایڈی کی کاروائی تو نل بٹا سنناٹا کاروائی موڈی جی جتن مہتا کے خلاف کر رہے ہیں یہ آدمی ہندوستان سے بھاگ گیا دوسری جگہ کا ناغرک بن گیا اور سرکار نے آنکھوں پر پٹی اور موں میں دہی جمع کر کچھ بھی نہیں کیا اس کے خلاف اس دیش کے پردان منتری ان کی چنی ہوئی سرکار ان کے تماموں منتری ان کے سانسد پورا تنتر برشتہ چار سے گھرے گوتم اڈانی کو بچانے میں کیوں لگا ہوا ہے مہل بھائی ہو گئے یا نیرہ موڈی ہو گئے یا جتن مہتا جیسے چور اور بھگوڑوں کے تار اڈانی کے کالی کرنا میں اڈانی کی کالی کرتوتوں سے جڑے ہوئے ہیں اڈانی جی کی کالی کرتوتوں کے بارے میں ہم نے اس منج سے کانگریس پارٹی نے شری راہل گاندی نے ہمارے ادھیاکش نے لگا تار سچ سامنے لانے کا کام کیا ہے اس منج سے ہم نے وہ سارے سوال اٹھائیں جو آج اس دیش کے من میں ہیں کہ اس دیش کے پردان منتری ان کی چنی ہوئی سرکار ان کے تماموں منتری ان کے سانسد پورا تنتر بھرشتہ چار سے گھرے گوٹم اڈانی کو بچانے میں کیوں لگا ہوا ہے پر سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے بھلے موڈی جی اور ان کا پورا تنتر آج اڈانی جی کا بچاؤ کریں سچ تو انتتو گتوہ سامنے آئے گا ہی آئے گا لیکن آج میں اس منج سے آپ کو اڈانی جی کے سمدھی کی کہانی سناتی ہوں اور وہ کہانی سنانی ضروری ہے کیونکہ وہ بھی ایک بھگوڑے ہیں وہ بھی دیش پر کروڑوں روپے کی چپت لگا کر مہول بھائی اور نیرو بھائی کی طرح بھاگ چکے ہیں اڈانی جی کے سمدھی ہیں ان کا نام ہے جتن مہتا نام تو آپ نے سنائی ہوگا ونسوم ڈائیمنڈز فوریور پریشیس جولری سورج ڈائیمنڈز ان سب کے مالک ہیں یاد آنا چاہیے آپ کو یہ وہی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پنجاب نیشنل بینک اور تمام انہیں بھارتی سرکاری بینکوں پر چپت لگائی ساتھ ہزار کروڑ روپے کی ایک بلینڈ ڈورل کی چوری کر کر یہ آدمی ہندوستان سے بھاگ گیا دوسری جگہ کا ناغرک بن گیا اور سرکار نے آنکھوں پر پٹی اور موں میں دہی جمع کر کچھ بھی نہیں کیا اس کے خلاف یہ جتن مہتا اڈانی جی کے سمدھی کی کہانی ہے لیکن ہم یہ کہانی اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ جتن مہتا کے بھاگنے میں ان کے پیسے کے گون میں ان کی کالی کرتوتیں پوری طرح سے اڈانی سکیم سے جڑی ہوئی ہیں میں بہت کچھ پہنٹنے سے پہلے تھوڑا سا جتن مہتا اور ان کی پتنی جی کے بارے میں آپ کو اور بتا دینا چاہتی ہوں جتن مہتا جی کی لڑکی کی شادی گوٹم اڈانی کے بڑے بھائی ونود اڈانی کی لڑکے سے ہوئی ہے اس لیے وہ پریوار کے سمدھی ہیں اس سے زیادہ گھنشت سمبند دوسرا شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا جتن مہتا اور ان کی پتنی نے دو جون دو ہزار سولہ کو بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ کر کریبین میں جو انتراشتیا ٹاکس ہیون ہے سینڈ کیٹس میں وہاں کی ناغرکتہ لے لی وہاں سے ایکسٹریشن کی ہمارے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہے سرکار فنال ہاتھی مل رہی ہے اگر آپ سرکار کے سروچ ویکتی سے پوچھ لیجے گا کیا کاروائی ہو رہی ہے تو نل بٹا سنناٹا ہماری طرف کہا جاتا ہے نل بٹا سنناٹا زیرو شونے کاروائی ہو رہی ہے جتن مہتا کے خلاف اصل میں یوکے کے انتراشتیا بینک کو دوارہ جتن مہتا پر کیس چلایا جا رہا ہے لیکن اس سے بھارت میں جو انہوں نے فراڈ کیا ہے جو ایک بلین ڈالر قریب سات ہزار کروڑ روپے کی چپت لگا کر جو وہ بھگ گئے اس سے بھارت کی کاروائی اور بھارت کے کسی بینک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو نل بٹا سنناٹا کاروائی موڈی جی جتن مہتا کے خلاف کر رہے ہیں اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مہول بھائی ہو گئے یا نیرو موڈی ہو گئے یا جتن مہتا جیسے چور اور بھگوڑوں کے تار اڈانی کے کالی کرنا میں اڈانی کی کالی کرتوتوں سے جڑے ہوئے ہیں جتن مہتا نے مہول بھائی اور نیرو موڈی کی طرح وہی سوانگ رچا لیٹر آف کریٹ لیا بینکوں سے سونا ایمپورٹ کیا اور اس کے بعد جیور بنا کر ایکسپورٹ کیے مزے کی بات یہ ہے کہ جن تیرہ کمپنیوں کو جتن بھائی نے دوبائی میں یہ ایکسپورٹ کیا وہ جاج کے بعد پتا چل رہا ہے وہ تیرہ کمپنیوں کا مالکانہ حق انہی کا تھا وہ ایکچول انہی کی کمپنیاں تھیں ان کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا اور اس کے بعد وہ پیسہ ڈبا دیا گیا کہہ دیا گیا پیمنٹ نہیں ہوا ہے پیسہ ڈوب گیا پیسہ ڈوبا نہیں گیا پیسہ ڈکار لیا گیا ایک بلین ڈالر بھارتیے بینکوں کے بھارتیے کرداتاؤں کے بھارت کی سرزمی کے ایک بلین ڈالر سات ہزار کروڑ روپے پوری طرح سے ڈکار لیے گئے یہ سوانگ رچ کے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تیرہ کمپنیاں انہی کی تھی ان کو ایکسپورٹ کر رہے تھے تو سب سے بڑا ماملہ یہ منی سوینڈلنگ کا بنتا ہے لیکن ایڈی بھگوان جانے کہاں ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا کس کی تفتیش کر رہی ہے پتہ نہیں کس وپکش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اب آپ کو لیکن سیدھا تار اور سیدھی سٹوری جو جتن مہتا کی اڈانی کے سکیم سے جڑی ہوئی ہے بینامی سمپتی سے جڑی ہوئی ہے بینامی پیسے سے جڑی ہوئی ہے جس پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں آپ کو ابھی میں نے تیرہ کمپنیوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جس سے پتہ چلے کہ ان کے اوپر کس کس طرح کے ماملے چل سکتے ہیں بھارتی سرکار کے وہ کیسے چونہ لگا کر بھاگ گئے یہ سمجھانا ضروری تھا اس لیے میں نے ابھی آپ کو پہلے ان کے کالے کارناموں کے بارے میں بتایا منٹر اوسا نام کا ایک کمپنیوں کا سمو ہے یہ شیل گروپس کی مالک ہے مورشستت ہے منٹر اوسا اس کا ذکر تمام ریپورٹس میں بھی ہوا ہے اس کی بکھیا بھی کافی اب کھل رہی ہے کلہ ہی کھلتی جا رہی ہے منٹر اوسا سمو کی جو کمپنیاں ہیں یہ تتھا کتھت طور سے ان شیل کمپنیوں میں پیسہ ڈال رہی ہیں جن کے تھرو اڈانی کے پاس پیسہ آ رہا ہے جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں اور جو سوال دیش پوچھ رہا ہے بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں یہ بیس ہزار کروڑ بینامی پیسہ ہے جو شیل کمپنیوں کے مادیم سے اڈانی سمو میں آیا ہے اور ان شیل کمپنیوں کا مالکانہ حق منٹر اوسا سمو کے پاس ہے جتن مہتا اور منٹر اوسا کے لنک ہے آپس میں سمدھی صاحب کے اور شیل کمپنیوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے آپس میں لنکس ہیں منٹر اوسا کے سی او اور چیئرمن کے ساتھ جتن مہتا کئی کمپنیز میں ڈائریکٹر رہے ہیں منٹر اوسا کے ساتھ چائنگ لیونگ لنگ جن کا ہم نے وہ چینی ویکتی تھا چائنگ چونگ لنگ جو چینی کنیکشن ایک موڈی اڈانی کے ساتھ ہے اس پر ہم نے جو بولا ہے ان کے ساتھ لنک ہے منٹر اوسا اور جتن مہتا کا سیدھے سیدھے سمبند ہے اور اس سمبند کے چلتے کیونکہ ہم سوال بار بار اٹھا رہے ہیں کہ بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں یہ جو پیسہ چوری کیا گیا ہندوستان سے جو گبن کر لیا گیا ہے جو ڈکار لیا گیا یہ کس کا پیسہ ہے یہ لے کر بھاگ گئے ان کو واپس کیوں نہیں لایا جا رہا ہے ان کے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے بھارت کے بینکوں کا ایک بلین ڈالر اس ٹائم کے حساب سے ایک بلین ڈالر ابھی اور زیادہ سات ہزار کروڑ روپے لے کر جتن مہتہ بھاگ جاتا ہے سمدھی صاحب بھاگ جاتے ہیں اور موڈی جی کچھ کرتے نہیں ہیں اور اب پتہ چلتا ہے کہ جو شیل کمپنیاں لگا تار اڈانی میں پیسہ ڈال رہی ہیں ان سے ان کے سمبند ہیں تو بھائیہ سوال تو بنے گئی کہ بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں یہ بہت بڑی گتھی ہے یہ جلیبی ہے اور اس جلیبی کو بنا کون رہا ہے اڈانی اور موڈی جی مل کر اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں مل کر یہ جلیبی بنائی اور پکائی جا رہی ہے کیونکہ اگر یہ جلیبی نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے ہم بڑا آروپ لگا رہے ہیں اور ہر بار سوال کا جواب نہیں آتا میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گی کچھ جولن سوال پوچھ کر جتن مہتہ کو کون بچا رہا ہے جتن مہتہ جو گوتم اڈانی کے پریبار کے سمدھی ہیں وہی گوتم اڈانی جو موڈی جی کے پرم مطر ہیں ان کو کون بچا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور آپ کچھ تتھ سن لیجئے جس سے آپ بھوچک کے رہ جائیں گے سی بی آئی نے پانچ اپریل دوہزار سترہ تین سال بعد ایف آئی آر دنجھ کری جبکہ بینکوں نے دوہزار چودہ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتن مہتہ جو ہے اس کے خلاف شکایت کری تھی تین سال بعد ایف آئی آر کیوں درج ہوتی ہے کون بچا رہا ہے ایف آئی آر میں دیری کیوں ہوئی کیا کاروائی کی جا رہی ہے جتن مہتہ نے یہاں سے ناغرکتہ چھوڑی وہ سینڈ کیٹس میں بس گئے ان کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے یہ تیسرا سوال ہے اور یہ تیسرا اہم سوال ہے کہاں ہے سی بی آئی کی کاروائی کہاں ہے ایڈی کی کاروائی چوتھا ایک بڑا سوال اور ہے چاہے وہ ایکنومک اوفینسز ونگ ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے وہ ایس ایف آئیو ہو چاہے وہ ویت منترالے ہو ساڑھے تین سال تک اس گھوٹالے میں کاروائی کیوں نہیں کی گئی سب لوگ چپ کیوں رہے کیونکہ وہ گوتم آڈانی کے سمدھی ہیں کیونکہ کہیں پر ان کے تار آڈانی کے کالی کرتوتوں اور اڈانی سکیم سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے موڈی جی چھپ رہے ہیں ایک اور بڑا سوال ہے ویدیش منترالے گرہ منترالے ویت منترالے سہیت اتنا بڑا دھوکہ کر کے ایک آدمی بھاگ جاتا ہے دوسرے دیش کی ناغرکتہ لیتا اپنی پتنی کے ساتھ ان کو نو سی کس نے دی یہ بڑا سوال ہے ایسے ناغرکتہ نہیں مل جاتی ہے جتن مہتا جی جیسے آدمی کو کس نے دیا جتن مہتا جو سات ہزار کروڑ کی چپت لگا کر بھارتیوں کا پیسہ لے کر چونہ لگا کر گبن کر کر ڈکار کر بھاگ گیا اور جس کا اڈانی سے لنک ہے اڈانی کے گھوٹالے سے لنک ہے اس کو این او سی کس نے دی دوسری جگہ کی ناغرکتہ لینے کے لیے اور ایسی جگہ کی ناغرکتہ جہاں سے آپ اس کو واپس نہیں لاسکتے یہ بڑا سوال ہے کس نے سائن کیا اس فائل پر کس نے این او سی دی اور انت میں سوال تو وہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں موڈی جی اس پر چپ کیوں ہیں اس پر جے پی سی گٹھت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کر دیتے اور اب سمجھ میں ہمیں یہ پوری طرح سے آ رہا ہے کہ چوروں کا نام لیتے ہی تل ملاتے کیوں ہیں صاحب نیرو موڈی کا نام لے لو محل چوکسی کا نام لے لو محل بھائی سوری محل بھائی کا نام لے لو جتن مہتہ کا نام لے لو بڑا تل ملاتے جاتے ہیں موڈی جی اور تل ملاتے ہی نہیں جاتے ہیں بلکل موندھارن کر لیتے ہیں سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں سوال پوچھنے والے راہل گاندی جی کے خلاف ایک شڑیلت رچتے ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کراتے ہیں تو سوال تو پوچھے جائیں گے اور سوال یہ پوچھے جائیں گے کہ ایک ایسا وقتی جس کے اب لنک پتا چل رہے ہیں اڈانی کے مہا سکیم سے جو بھارت میں کروڑ روپے کا گون کر کے بھاگ گیا اور جو سمدھی ہے اڈانی پریوار کا اس کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں موسیقی